السلام علیکم ناظرین کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیر یاد سے ہوں گے دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے لئے پاکستان کرکر ٹیم میں بڑی تبدیلیاں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے حوالے سے آپ دوستو کو مکمل توصیل سے پاکستان کرکر ٹیم کے حوالے سے تبدیلیاں بتانے والی ہیں کہ کون سے کھلاڑی بہر ہوں گے اور کون سے کھلاڑی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے لئے پاکستان ٹیم میں شامل ہوں گے آئیے دوستو اس حوالے سے آپ دوستو کو تمام تر ریپورٹ بتانے والا ہوں اگر پاکستان ٹیم کے سچے اور پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستو کو بتاتے ہیں اس حوالے سے مکمل تحصیل دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس پاکستان ٹیم جیتے گی یا کوئی اور ٹیم نیٹر کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں دوستو محمد عصیم پاکستان ٹیم کے چیف سیلیکٹر محمد عصیم یہ تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے لئے پہلی تبدیلی ہے کہ فخر زمان کو ڈراب کر کے فخر زمان کی جگہ بہتی اچھے ٹیلنٹ کھلاری ہیدر علی کو موقع دیا جائے گا اور ہیدر علی کے اوپر زیادہ توجہ بھی دی جا رہی ہے اس کے علاوہ پہلی تبدیلی یہ ہوگی فخر زمان کو ڈراب کر کے ہیدر علی دوسری تبدیلی کی بات کر لیتے ہیں دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے لئے دوسری تبدیلی ہے کہ ہارس راؤف کو بہر کر کے ہارس راؤف کی جگہ وہاب ریاض پاکستان ٹیم کی جانب سے کھیلیں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں اگر تیسری تبدیلی کی بات کر لیتے ہیں دوستو وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو ڈراب کر کے اس کی جگہ سوئے ملے کو پاکستان ٹیم میں واپس لائے جائے گا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں